ادف تھاکرے کے لیے بی ایم سی چناف کی ڈگر لگاتار کٹھن اور کشتدائی ہوتی چلی جا رہی ہے ایک طرف جہاں ادف تھاکرے الگ تھلک پڑ رہے ہیں تو دوسری طرف انہیں جھٹکے پر جھٹکے لگتے چلی جا رہے ہیں ادف تھاکرے کو بی ایم سی نے ایک بار پھر سے بڑا جھٹکا دیا ہے اس کے علاوہ مہاراستر بی جے پی نے ادف تھاکرے کے خلاف میں مورچہ کھولتے ہوئے بڑا راجنتک پرہار کیا ہے جس کی وجہ سے تھاکرے کیمپ اب مہاراستر میں بہت ہی ہتاش اور کمزور نظر آ رہا ہے تھاکرے کو جو بی ایم سی سے جھٹکا لگا ہے اس سے تھاکرے کیمپ کہیں نہ کہیں ایکناس شندے اور بی جے پی کا بڑا راجنتک پرپنچ بتا رہا ہے تھاکرے کو کیا جھٹکا لگا ہے اور بی جے پی کس وجہ سے ادف تھاکرے پر اکرامک روک اکتیار کر رہی ہے اس پر ہم سلسلے بار طریقے سے چرچہ کریں گے لیکن ریپورٹ میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں مہاراستر کے اپمکھ منتری دیویندر فرنویس نے پور مکھ منتری اور شتسینہ پرمکھ ادف تھاکرے پر نشانہ سادھا اور کہا کہ وہ کبھی بھی انہیں ختم نہیں کر پائیں گے سماچار ایجنسی این آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے کانگریس اور ایم سی پی کے ساتھ میں اپنی پوری کوشش کی لیکن آپ مجھے ختم یا پھر برباد نہیں کر سکے یعنی کسی دے طور پر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ شرطبار کے ساتھ میں مل کر کے انہوں نے کہیں نہ کہیں مہاراستر بی جے پی کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن یہ داؤن پر الٹا ہی پڑ گیا انہوں نے تنج کستے ہوئے دیویندر فنڈابیس نے دوہزار انیس میں شکسینہ کانگریس اور ایم سی پی کے گھڑ بندن کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ دوہزار انیس کے چناؤ میں آپ ستہ میں پردھان منتری نرندر موڈی کی فوٹو دکھا کر کے آئے لیکن بی جے پی کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا اور پھر کانگریس اور ایم سی پی کے ساتھ میں چلے گئے ڈیویندر فنڈابیس نے کہا کہ آپ کے ویرودی چاہی کتنا بھی برا کیوں نہ چاہیں لیکن نیتی میں جو لکھا ہے وہی ہوگا وہیں دوسری طرف ممبئی کے شیواجی پارک میں دشہرہ ریلی پر چڑھا سنگرام کوٹ کے درواجے پر جا پہنچا ہے بی ایم سی نے شفزینہ پرموک ادف تھاکرے اور مکہ منتری اکنا شندے دونوں کے ہی پکشوں کو انمتی دینے سے انکار کر دیا ہے بی ایم سی کی طرف سے آئی اس فیصلے کے بعد ادف کیمپ نے ہائی کوٹ کا رکھ کیا ہے ادھر باغی کیمپ نے بھی ایک یاچکہ دائر کی ہے بی ایم سی کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایک گھٹ کو انمتی دی جاتی ہے تو موقع پر قانون ویوسطہ بھکڑ سکتی ہے جس کے بیسز پر دونوں ہی دل ایکنا شندے گھٹ اور ادف تھاکرے گھٹ کی طرف سے جو پرمیشن کے لیے مانگ کی گئی تھی اس کو ڈنائے کر دیا گیا ہے گروہوار کو ادف کیمپ کی یاچکہ کے جواب میں شندے گھٹ کے ویدائیک صدا سروانکر بھی کوٹ جا پہنچے ہیں انہوں نے ماملے میں انٹروینشن پیٹیشن داکل کی ہے بدوار کو ادف تھاکرے کے دیئے بھاشن پر آج اپنا جواب دیتے ہوئے مہاراستر کے اپ مکہ منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی سے نیتا دیویندر فرنبیس نے کہا کہ جب وہ نئے سرے سے چناب کی مانگ کرتے ہیں تو مانیے کہ یہ ان کی حتاشہ بول رہی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پردان منتری نرندر مودی کی تظویر دکھا کر جیت حاصل کی اور پھر سرکار بنانے کے لیے ایم سی پی اور کانگریس کے ساتھ میں چلے گئے اگر ایسا ہی تھا تو پھر انہوں نے چناب کیوں نہیں لڑا آپ سیدھے سرکار بنانے کے لیے کیوں گئے ایک ناشندے کے ودروں کے بعد میں راج میں ادف تھاکرے سرکار کو گھرانے کے بعد میں ویدانتہ فاکس کون سودے نے ایک بار پھر سے مہاراستر میں راجنیتک کیچہ تانتیج کر دی ہے کروڑوں روپے کا یہ سودہ گجرات لے گیا حالانکہ پونے میں برانچ ستھاپت کرنے کے لیے مہاراستر سرکار سے بات چل رہی ہے اس سے پہلے دوستو بدوار کو ادف تھاکرے نے مکہ منتری ایک ناشندے پر کٹاکش کیا اور کہا کہ سی ایم ایک ناشندے آج پھر دلی میں مجرہ کرنے گئے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پور مکہ منتری ورطمان کے مکہ منتری کے لیے کس طریقے کی بھاشا کا استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ مہاراستر کی پریوجنا ہے دوسرے راجیوں میں کیوں جا رہی ہیں وہ کیوں نہیں بولتے اس پر کیا وہ پردان منتری سے بات کریں گے کیا ان میں اس پر بھولنے کی حمد ہے کیندری گرہی منتری امیش شاہ کو چنوٹی دیتے ہیں اور شاہ نے ممبئی پر کبجہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسفل رہے یہ ادھف تھاکری کی طرف سے کہا گیا آج جب ادھف تھاکری کی ستہ چھن چکی ہے جب ویقنا شندے گھٹ نے ان کے خلاف میں بھگاوت کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں گھڑ بندن کر کے مہاراستر میں سرکار بنا لی ہے تو اب ادھف تھاکری کو یہ یاد آ رہا ہے اور وہ گرہی منتری امیش شاہ کو یہ چنوٹی دے رہے ہیں کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ راج میں ویدھان سبا چناف ایک بار پھر سے کروا کر کے دکھائیں ہم انہیں اپنی طاقت جو ہے دکھائیں گے لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ادھف تھاکری نے پردان منتری نرندر موڈی کی فوٹو دکھا کر کے مہاراستر کی جنتہ سے ووٹ مانگا تھا تب تو انہوں نے دراصل اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا جب انہوں نے ایم سی پی اور کانگریس کے ساتھ میں گھڑ بندن کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی کو دھوکا دے کر کے تب وہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ میں گھڑ بندن توڑ رہے ہیں اگر ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک طریقے سے دھوکا دے رہے ہیں تو پھر مہاراستر میں ایک بار پھر سے ویدھان سبا چناف کروائے جائیں لیکن تب تو دب تھاکرے کو کرسی مل رہی تھی تو اس طریقے کی باتیں ان کے سمرن میں کہاں سے آتی ہیں لیکن آج جب ان کا سب کو چھن چکا ہے تو خیسے آہٹ میں کہ اندری اگر ہی منتری امیش شاہ کو دراصل یہ چنوٹی دی جا رہی ہے کہ وہ راج میں ویدھان سبا چناف دوبارہ سے کروا کر کے دکھائیں ہم انہیں پراست کریں گی بیسے ابھی جو پنچائت کے چناف ہوئے ہیں اس میں مہج بیس سیٹ آئی ہیں شف سینہ کو ادھر تھاکرے گھٹ کی شف سینہ کو اور ایکناس شندے گھٹ ابھی تیار گوایا انہوں نے اٹھائیس سیٹے حاصل کی ہیں یہ صاف طور سے دکھاتا ہے کہ پبلک کا منڈیٹ کس طرح ہے اور پبلک کیا چاہتی تھی اور جو اب مہاراستر میں ہوا ہے جو بڑا راجنیتک پرورتن ہوا ہے جو ادھر تھاکرے کا ساتھ چھوڑ کر کے ایکناس شندے نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر کے سرکار بنائی اور خود وہ موکہ منتری پت پر بیٹھے اس سے جنتہ نے انہیں بڑھ چڑھ کر ووٹ دیئے ہیں اور وہ ادھر تھاکرے گھٹ کی شفصینہ سے جیادہ ووٹ لے کر کے آئے ہیں جیادہ سیٹے لے کر کے آئے ہیں تو یہ جاہر طور پر دکھاتا ہے کہ پبلک کا منڈیٹ کیا ہے دوسری طرف بی ایم سی چناف کو لے کر کے جس طریقے سے ادھر تھاکرے تڑھڑاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ سیدھے طور پر دکھاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کی خصیحات ہے اور رہی بار شیواجی پارک میں ریلی کی تو ادھر تھاکرے کو ابھی بھی جھٹکا ہی لگنے والا ہے کوٹ میں کیونکہ بومبیہ ہائی کوٹ کا روکھ انہوں نے ضرور کیا ہے شیواجی پارک میں ریلی کو لے کر لیکن جس بیسس پر بی ایم سی نے انہیں پرمیشن دینے سے منا کر دیا بی ایم سی نے حوالہ دیا کہ مہاراستر میں جو شانتی سوہارد پور ابھی جو معاملہ ہے جو دراصل ماحول بنا گیا ہے وہ بگڑ جائے گا اس راجنیتی کے چکر میں اس لئے دونوں گھٹوں کی طرف سے جو پرمیشن مانگی گئی تھی اسے خارج کر دیا گیا کیا کوٹ بھی اس پرسپیکٹیب کے لحاظ سے نہیں دیکھے گا کہ اگر مان لو ہم نے ادھر تھاکرے کو پرمیشن دے دی ایکنا شندے گھٹ کو پرمیشن نہیں دی تو اس بجے سے جو ان کے کارے کرتا ہے وہ آپس میں نہیں بڑھیں گے کیا پولٹیکل کلیشے ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے تو اس بیسس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ادھر تھاکرے کو وہاں سے بھی نیراشا ہی ہاتھ لگنے والی ہے کوٹ کی طرف سے ان کے خلاپ میں ہی دراصل ورڈکٹ آئے گا ایکنا شندے کہیں نہ کہیں ابھی بھی ادھر تھاکرے سے ایک قدم آگے چل رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بیکے سی جو میدان ہے اس میں ریلی کرنے کے لیے پرمیشن کے لیے مانگ کی گئی تھی دونوں طرف سے یاچکائیں دائر کی گئی تھی ایکنا شندے گھٹ کی طرف سے بھی اور ادھر تھاکرے گھٹ کی طرف سے بھی لیکن ایکنا شندے کو پرمیشن دے دی گئی ہے لیکن ادھر تھاکرے کی طرف سے جو پرمیشن کے لیے پیٹیشن فائل کی گئی تھی اس سے سرے سے خارج کر دیا یعنی کہ ابھی ادھر تھاکرے کے پاس میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی جن سباہ کو سمبودت کر سکیں پہلا اور آخری آپشن ان کے لیے شیواجی پارک ہی ہے لیکن وہ مجھے ان کے ہاتھ سے فسلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو بڑا راجنیت اگھٹنا کرم دیکھنے کے لیے مل رہا ہے مہاراستر میں اور ادھر تھاکرے کو لگاتار چھٹکے پر چھٹکے لگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور بی جے پی نے سال دوہزار انیس کے ویدان سبا چناف کو ایک بار پھر سے ادھر تھاکرے کو اسمرڑ کر آیا ہے اور کہا ہے کہ جب آپ نے دوہزار انیس میں مہاراستر میں ہوئے ویدان سبا چناف کے بعد میں شرط پوار اور سونیا سینہ کے ساتھ میں مل کر کے جو سرکار بنائی تھی اور آپ نے جو ایک ساجش رچی تھی مہاراستر سے بی جے پی کا پوری طریقے سے ہستت مٹانے کی اس میں آپ درسل سفل نہیں ہوئے اور آگے بھی نہیں ہوں گے بی جے پی کو جنتہ کا سیدھے طور پر سمرتن حاصل ہے اور آپ کی درسل راجنیتک اوقات کتنی ہے وہ ابھی پنچائت کے چنافوں میں سب کے سامنے آ چکی ہے بہرحال اس پورے کے پورے ماملے کو لے کر کے آپ کا کیا پوائنٹ او ویو ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جل ملوکوں کی سے دوسری بڑی خبر کے ساتھ اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سیڈ بڑی بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی بڑی خبر لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو دلیں